جے کی میڈیا دیکھنے والے سبی درشکوں کو ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اس سمیے کے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے صلاح سامبہ سے آپ کو بتاتے چلے کہ سامبہ پولیس نے گیمبلرز پر بڑی کاروائی کرتے ہوئے نو گیمبلرز کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اور ان کے پاسے اٹھارہ ہزار چار سو روپے کی سٹیک منی بھی پولیس نے ریکاور کی ہے اسی کے ساتھ نو موبائل فونز بھی پولیس نے ریکاور کیا ہے ان کے پاسے اور اسے کے ساتھ پلائنگ کارٹس بھی پولیس نے اپنی کسڈی میں لیا ہے یعنی یہ جوہ کھیلا جا رہا تھا ان گیمبلرز کی درف سے تو پولیس نے ان نو گیمبلرز کا بھانڈا فور کیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ اس پوری کاروے کو انجام دیا گیا ہے صلاح پولیس سامبہ کی وجہ پولیس ٹیم کی طرف سے جس میں آپ کو بتا دیں کہ وجہ پور پولیس ٹیم کو اپنے سوتروں کے حوالے سے جو جانکاری ملی اسی جانکاری کے ادھار پر وجہ پور پولیس ٹیم نے وجہ پور کے گردوارہ گلی میں جو ہے ریڈ کیا اور جو گیمبلنگ سپورٹ تھا اسی سپورٹ پر پولیس پہنچی اور موقع پر پولیس نے رنگے ہاتھوں نو گیمبلرز کو گرفتار کر لیا اور جو جوہ میں پیسہ لگایا گیا تھا یعنی سٹیک منی کے اگر بات کریں تو اٹھارہ ہزار چارسو اربے کی یہ سٹیک منی بھی پولیس نے ان سے ریکاور کی ہے موبائل فونز ریکاور کر لیا ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ پولیس نے تھرٹین انڈر سیکشن تھرٹین گیمبلنگ ایک کے درد جو ہے یہ معاملہ درج کیا ہے اور ان کے اوپر کاروائی پولیس کی طرف سے کھی گئے ہیں اب یہ سلاکوں کو پیچھے ہیں آگے فردر انیویسٹیگیشن پولیس کی طرف سے لگاتار کی جاری ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو پولیس کی طرف سے جانکاری دی گئی ہے ان گیمبلرز کو لے کر یہ گیمبلرز جو کی الگ الگ راجیوں سے تعلق رکھتے ہیں کوئی 36 گھر سے تعلق رکھتا ہے کوئی مدی پردیش سے تعلق رکھتا ہے تو یہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ باہری راجیوں سے کام کی سلطنے میں جس طرح سے یہ لوگ یہاں پر آتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ illegal activities کو بھی انجام دیتے ہیں تو کہنے کہ illegal activities کرنے والے بخشے نہیں جائے گے اسی motive سے سامبہ پولیس کام کر رہی ہے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان نو گیمبلرز کو پولیس نے جو ہے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ویجے پور کی گردوارہ والی گلی سے یہاں یہ گیمبلنگ یعنی جوہاں کھیل رہے تھے اور کئی نہ کئی جسنا سے اس سے پہلے بھی کئی ایسے معاملے جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں گیمبلنگ کے جس میں پولیس نے ان تمام گیمبلرز کا بھانڈا فور کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گیمبلنگ کا کھیل کھیلنے والا جو ہے وہ آج بھی برباد ہے کل بھی برباد ہے وہ جو گیمبلنگ میں پیسہ لگاتا ہے وہ اس پیسے کی بربادی ہے اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے اس کی فیملی تباہ ہو جاتی ہے تو اسے کھیل میں کچھ نہیں رکھا صرف اور صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے آپ کا نقصان ہوگا آپ کا سب کچھ داؤ پر لگ جائے گا لیکن کچھ ایسے تطو ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی جن کی بدھی خراب ہے اور وہ لگاتار اس طرح کے کھیل کھیلتے ہیں اور ان کی پھر بربادی ہونا تائے ہے تو یہ سامبہ پولیس کی وجہ پور پولیس سیم کی بات کرے تو انہوں نے اپنی اس بڑی کاروائی کو انجام دیتے ہوئے یہ نو گیمبلرز کا پھانڈا فور کیا ہے نو گیمبلرز کو پولیس نے گرفتار کیا ہے سٹیک منی اٹھارہ ہزار چار سور بے کی پولیس نے ریکاور کیا ہے موبائل فونز بھی ریکاور کرنی ہے اور انڈر سیکشن تھرٹین آف گیمبلنگ ایک کے درد جو ہے یہ پولیس نے معاملہ دچ کیا ہے اور آگے کاروائی جو ہے وہ پولیس کی طرف سے لگاتار کی جارہی ہے تو کئی نہ کہیں یہ کہ بڑی سفلتہ ہے سامبہ پولیس کو جو حاصل ہوئی ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ یہ ان لوگوں سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں جو گیمبلنگ جیسا کھیل کھیلتے ہیں اور ایڈلیکل ایکٹیویٹیز کو انجام دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ وارننگ ہے کہ اگر آپ کوئی پکڑے جائیں گے تو آپ کو بکشا نہیں جائے گا پولیس آپ کو بھی جو ہے وہ انڈر ریلیونٹ سیکشن آف لاغ کے طاعت روک کرے گی بڑی اپڈیٹ اس سامنے کی سامنے آ رہی ہے زلہ سامبہ کے ویجیپور علاقے سے یہاں گیمبلرز کا پولیس نے پانڈا فورڈ کیا ہے اور یہ جو الگ الگ راجوں سے تعلق رکھنے والے گیمبلرز جن کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور معاملہ پولیس نے درچ کر لیا بڑی اپڈیٹ اس سامنے کی سامنے آ رہی ہے فیلالکل رشک ہو جو رہا جی کے میڈیا کلی